ایڈک کڑا میرا خوبصورت گام یہ کالی کٹ راجی میں ہے یہ ایک بہت خوشحال اور سمپن گاؤں ہیں یہاں وہ پانچوں دوست ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے اسی سکول میں کیپٹن شفیق یعنی میں اور شنکر بھی کبھی پڑھا کرتے تھے ہمارے سکول میں ایک فنی انسیسی ٹیچر بھی تھا میرے دوست شنکر کی ملٹری میں بھرتی ہونے کی بڑی تمنا تھی لیکن اس کے پاپا کے دیہاند کے بعد اسے اپنے پریوار کو پالنے کے لیے جنرل سٹور میں بیٹھنا پڑا ہمارے گاؤں کی آسمان کو چھوٹی وہ جوما مسجد جس سے میرے بہن کے شوہر عمر بھائی ازان دیتے تھے وہ ازان سب کے دل کو چھو جاتی تھی ایسی سریلی ازان تھی ان کی ایڈککڑ گاؤں میں محمد کٹی یعنی میرے اببہ کی لذیذ بریانی کے سواد کے چرچے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے ان کا کیٹرنگ کا بزنس تھا میری امی سریعہ کٹی جنہیں میرے اببہ پیار سے منسٹر بولتے تھے وہ ہمارے گاؤں کے پنچائد کی ایک وارڈ میمبر تھی وہ بہت ہی تیج ترار اور دیالو تھی ان کو گاؤں میں سب سریعہ میڈم بولتے تھے میری بہن سمیرہ کے شوہر عمر خان ہمارے گاؤں کا سکول چلاتے ہیں میری بہن سمیرہ کا سپنا تھا کہ وہ ایک پولیس آفیسر بنے ہمارے گھر میں سب کی چہیتی تھی ہماری دادی تیتھو ماں دادی جتنی اچھی تھی اتنی بری بھی تھی اسے گاؤں میں سبھی تیتھو دادی بولاتے تھے ہمارے گاؤں کے بشیر انکل گلف کنٹری سے آ کر اپنے پریوار کے ساتھ اسی گاؤں میں بس گئے تھے بشیر انکل کی دو بیٹیاں تھی نسرین اور نینا نینا عمر بھائی کے سکول میں ٹیچر تھی وہ سکول کے سبھی بچوں کو پیار سے پڑھاتی تھی سبھی بچے بھی نینا کو بہت چاہتے تھے ان پانچوں دوستوں کی فیورٹ جگہ ہمارے گاؤں کے بیچ پڑھنے والا ایک چھوٹا سا بریج تھا جو گاؤں کی سکول جانے والے راستے میں پڑھتا تھا جب سبھی گاؤں والے گاؤں میں ہونے والے بھگوتی مندر کے اتصاب میں شامل ہوتے تھے تب اڈککڑ گاؤں اور بھی خوشنما ہو جاتا تھا اس اتصاب کی شروعات ہمارے گھر سے گئے تیل اور رسی سے ہی ہوتی تھی یہ پردھا سالوں سے چلی آ رہی تھی ہمارا گاؤں میں ستصاب کو ہر شو اللہس کے ساتھ مناتا تھا ہمارے گاؤں 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 موسیقی 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 ہمیں بڑھیا ہے ہم ملٹری والوں کو ٹی وی سے زیادہ پسند ہے فیوریٹ ہے ان کا تمہیں کہنا چاہیے ہم آرمی والے ہیں ہاں بھائی پانچ لائٹر دینا ہاں دیتا ہوں ایک لوٹری دوں مہا لکشمی کی لوٹری ہے نائچہ ہی ہے پھرنس پائسے دے ہمم ہاں لے ہم یہ لوگ باقی کے پاسے کسی نے بھی نہیں لی ان لوگ نے سگریٹ کیوں نہیں لی باتا نہیں ہمیشہ یہ لوگ لائٹر لے نہیں آتے یہ لوگ ابھی بھی وہاں بریج کے پاس ہی بیٹھتے ہیں یہ ہمارے سماج میں رہنے کے لائک نہیں ہیں بہت بڑے لفنگیں ہیں کسی سے بھی نہیں ڈرتے ہیں یہ سارے غلط کام کرتے رہتے ہیں دن بھار مٹر گستی کرتے ہیں یہ اور تو اور اپنے ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتے ہیں پچھلے ہفتے لوگ دھمکی دے نہیں آئے تھے ان میں سے ایک لڑکا پلوس والے کا بیٹا ہے روبیش نام ہے اس کا دیکھ سرویش آ رہا ہے آہ دیکھ رہا ہاں مال ملا کے نہیں بائے گیا تو ملے گا اینا کتنا لائے تیس پیکٹ لائے دکھا سارا یہ آلک چیز ہے باہر اس کی بہت ڈیمانڈ ہے نیا مال ہے ناغا یہ سٹرونگ بھی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے سرویش مال کی کمی نہیں ہونے دے گا کبھی تو ساہی بھول رہا ہے باقی بات ملاتا ہوں اور نہیں تو کیا یہ نئے لوگوں کو مت دے کافی سٹرونگ ہے یہ بہت کڑک مال ہے اگر ساہی دنگ سے نئے دیا تو آگے پروبلم ہو سکتی ہے تمہج گئے پرنس اور روپیش بھی آگے رکھنا رکھنا رکھو 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 رکھ 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 اے پر آ تو گیا نا آ کے روہ کیا آرے وہ واپس آگیا ہے نا سنکر کے شعب میں دکھا تھا اچھا تجھے یاد نا لاشت ٹائم کیا ہوا تھا اس نے دیکھا گیا وہ آمے گھور رہا تھا ہم نے دھیانے نہیں دیا کیوں رہے ناغا کون ہے وہ وہی ملٹری والا فیسٹیوال میں شاملوں نے آیا ہے بچ کی رہنا پڑے گا اچھا ہمیں نیلتا ہوں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناغا شام کو ملتے ہیں شاپ میں آجانا ایسے تیار رکھنا ٹھیک ہے نمازتے میڈم جی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے نا ہاں سونا ہے آپ کی بیٹی پولیس سروس میں جانے والی ہے ہاں نام تو لسٹ میں آگیا ہے لیکن تھوڑا وقت لگے گا میڈم جی شفیق کی شادی جلدی کرائیے آج اب جس پوزیشن پر ہے اس پر گاؤں والوں کو گرب ہے مانتری تکا سفر تائے کرنا ہے ہاں وہ بھی صحیح ہے میڈم جی اسے اندر دے دو یہ آپ کو دینے میں اور اندر دینے میں کافی فرق ہے ہمارا پریوار بہت تکلیف میں ہے بیٹی کے بارے میں تو آپ جانتی ہیں کم سے کم ویلچر ہی ٹھیک کروا دیجئے شفیق یہ اپنے کنجی مول شیٹی کی ماں ہے اس کی بیٹی کی ویلچر بنوا دونا آپ چندہ مت کرو دیدیم میں نے شنگر کو بول دیا ہے چلو ماں چلتی ہوں اچھا میں چلتی ہوں ٹھیک ہے جب بھی تمہارے نکاح کی بات کرتی ہوں تم تو جواب ہی نہیں دیتے شفیق امی کچھ ہی دن تو ہوئے آئے ہوئے کل ہی چلا جاؤں کیا تم جب بھی آتے ہو یہی جواب دیتے ہو کچھ بھی ہو لیکن اس بار میں تمہاری بات نہیں سننے والی تم لوگ مجھ سے مت پوچھو تمہیں جو کرنا ہے کرو تم سے پوچھ ہی کون رہا ہے ٹٹو تم تو اپنا مو بند کر کہیں رکھو یہ کیا ہو رہا ہے شفیق دادی ماں آپ نہیں سمجھے گی بے وجہ بک بک مت کیجئے سمیرا کا پولیس میں سیلیکشن ہو گیا نہیں 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 ہمارے خاندان میں کسی لڑکی نے نوکری نہیں کی ہے یہ آپ سے کس نے کہا آج کل کسی بھی کام میں لڑکا لڑکی کا فرق نہیں دیکھا جاتا ویسے ایس آئی کی پوست کافی اچھی پاپا یہ پولیس اور ملیٹری کی جواب کوئی ایزی جواب نہیں ہوتی انہیں کی وجہ سے دیش شرکشت ہے اس سے سماج میں عزت اور بڑھے گی سمیرا اب تم پولیس ٹیسٹ میں پاس ہو گئی ہو نا اب آگے کی تیاری کرو اس میں تمہاری کیا رائے ہے تم تو اس کے شوہر ہو نا صحیح آدمی سے سوال کیا شفیق کی بات سے سہمت ہوں میں سمیرا کو پولیس سروس میں ہی جانا چاہیے جو بھی ہو لیکن میں نہیں ماننے والا تو چچا آپ چاہتے کیا ہیں اگر یہ میرے ساتھ ملکے بریانی کے بزنس کو آگے بڑھائے تو ہی میں اس کے لئے راجی ہو پاؤں گا شنکر نہیں تو میں نہیں مانوں گا ہاں 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 آپ تو یہی بولیں گے تمہیں کچھ آئیڈیا بھی ہے کہ اس بریانی کے بزنس کی گلف کنٹری میں کتنی ڈیمانڈ ہے ہم ہم شفیق اس کے لئے دیماغ چاہیے دیماغ لیکن تمہیں تو بارڈر پر جا کر دشمنوں سے لڑائی کرنا ہی پسند ہے تم نے تو لائف میں کچھ نہیں کیا اسے تو کچھ کرنے دو ٹیتھو تم نکلو یہاں سے ہمیں سا بیچ میں بولتی رہتی ہے سمیرہ تم دادی کی بات پر دھیان مت دو تمہیں پولیس کے یونیفارم میں دیکھنا ہی میری خواہش ہے ہاں ماں بلکل صحیح کہہ رہی ہے میں سب کیلئے چکن لاتا ہوں سمیرہ کا سیلیکشن مل کر سیلیبریٹ کریں گے پاپا اس بار بینیانی میں بنائیتا ہوں شاید آپ سے اچھا بنا دوں میرے سارے ماما نرک میں جائیں گے انہی کی وجہ سے پی رہا ہوں میری ماں کو دھوکھا دے کر میری ماں کی ساری زیادت اپنے نام کروالی تم لوگوں کو شرم نہیں آتی چھپ کرو شنکر شفیق بیٹا تم ہی سمجھاؤ کہ یہ شادی تو کر لے بس اسی کے کمی تھی میرے پتی نے مجھے چھوڑا تو یہ بات شنکر بھائی کی دل کو لگ گئی اسی لئے میرے بھائی کو شادی سے سکت نفرت ہے لو شالو بھی آ گئی ہوسٹل میں رہتی ہے اور ہر ہفتے یہاں آ جاتی ہے تم آج کل کیا کر رہی ہو ڈگری کمپلیٹ کی کب کیا تُو نے ہم اے ماں مجھے مچھنی کھری کھانی ہے جلدی لا کے دو بیٹا شالینی تھوڑی مچھی کھری لے کر آ میرا سردرد کر رہا ہے میں نہیں لاؤں گی کیا ہوا اسے سردرد ہے اسے جو کام کہو وہ ایسا ہی جواب دیتی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا اس لڑکی کا ماں بہت آلسی ہے شالو کیا کہتی ہے کیا کرتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہاں یہ بھگوان کیا ہوگا اس کا ملیٹری میں جاؤں گا ملیٹری میں جاؤں گا بول کے یہ سکول کے نسی سی ماسٹر کے پیچھے پڑا رہتا تھا لیکن اس کی قسمت میں تو کراہنے کی دکان پر بیٹھ نہ لکھا تھا بیچارہ سیفی اگر میں ملیٹری میں ہوتا ہے تو پاکستان کے چھکیاں چھوڑا دیتا ہوں مجھے پینے کے لئے تو ملتا ہے لیکن کھانے کے لئے کچھ نہیں ملتا لگتا ہے دیش کو ہماری ضرورتی نہیں ہے تم بھی جا کر اپنے باپ کی بریانی بنانے مدد شکر ہو بھئی میں تو بولوں گا بولوں گا پاپا ابھی بھی بریانی بنانے جاتے ہیں نہیں نہیں اب نہیں جاتے وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بریانی کی ریسیپی گاؤں میں کسی کو پتا چلے چاچا جی کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے میرے دوست جمال کی بیٹی کی اس کی شادی ہیں جم میں تو جم جاتا ہے جم کے نیچے شراب کی دکھانا وہاں تو جاتا ہوں میں مچھی کریں لے کر آنا جا نا جا لے کر آنا جا لے کر آنا ماں تھیرے لے بھی بناو کیا چکر جی کیا شفیک 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 زرہ رکو تو بھائی آرہ سنو تم سے ایک سیکرٹ شیئر کرنا ہے وہ کیا ہے ابھی تم سے ایک بات کرنی ہے نینا فاتیما وہ میری اسکول میں ٹیچر ہے بہت سمارٹ ہے خوبصورت بھی ہے آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہو مزاک مت کرو یار ہی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں شفیک میرے چاچا کی بڑی بیٹی کی شادی میں ان کی فیملی آئی ہے اور وہ لوگ ہماری کافی عزت بھی کرتے ہیں تم ایک کام کرو ایک دن میرے اسکول آ جاؤ چاہو تو مجھ سے ملنے کے بہار نہیں آ جاؤ باقی باتیں میں نے شنکر کو بتا دی ہے سنو ہم اس طرف چلیں کیا کس طرف چلیں مسجد کی طرف ٹھیک ہے میں جاتا ہوں تم جاؤ شفیک سکول آ جانا ہے اوکے شنکر ایک بندل بیڑی کا دے تو میں آپ کو بیڑی نہیں دوں گا اگر میں آپ کو بیڑی دوں گا تو شفیک مجھے گولی مار دے گا ارے تو مجھے بیڑی کا بڑا بندل دے نا وہ گھر پر ہے اسے کیا پتا چلے گا اسے پتا چلے انا چلے میں آپ کو بیڑی نہیں دوں گا ابھی آپ کو پانی چاہیے تو بولیے شنکر بھائی ایک بیڑی کا بندل دے نا اچھی والی دے نا سمجھے تجھے چاہیے جانبوجھ کا دادی کو چھیڑ رہا ہے ارے دونوں اسے بیڑی کا بندل دینے کے لیے ہے اور مجھے تُو منا کر رہا ہے ایک نمبر کا جھوٹا ہے تُو آپ کا ہو گیا کیا میری ہائے لگے گی تُو دیکھنا تیرا دھندہ ٹھپ ہو جائے گا اس گاؤں کی سڑکوں پر پاگلوں کی طرح گھومے گا تُو انہی آنکھوں سے دیکھوں گی میں سمجھ گیا سلام دادی اے دادی تب تک تُم بچو گی کیا میری کروڑا روپے کی لوٹری برباد کر دی کروڑا روپے کی لوٹری تب تیان آز جائے گا تیرا بھی تب تک 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 ت یہاں اگر بہت اچھا لگتا ہے کیا اچھا لگتا ہے سچ کہوں تو مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا شفیق ہسنا مت میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں نسی سی میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوا ہے پریڈ ساوڈاؤں پریڈ بھی شرام یہاں تک کہ نسی سی ٹیچر بھی نہیں بدلے ان میں آج بھی وہی انرڈی ہے جانتا ہوں بہت انرڈی ہے میرے گھر آکر کئی لیٹر دودھ پی چکا ہے پریڈ ساوڈاؤں پریڈ بشرام پریڈ ساوڈاؤں گوڈ مارننگ سر آہ آرے شفیق تم کب آئے بس کچھ ہی دن ہوئے اب تمہاری رینگ کیا ہے اب کیاپٹن بن گیا ہوں کیا بات ہے تب تو سیلوٹ کرنا پڑے گا آرے نہیں سر آپ کیوں کر رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے سر اچھا ہوا نہیں تو بھوکھا رہنے سے سب گئیاں مر جاتی ویسے آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہو اس کے لئے آئے ہو اس کا ایڈمشن کروانا ہے نا نہیں میں جی جا جی سے مل لیا آمار سر وہ سٹاف روم میں ملیں گے جاؤ ٹھیک ہے سر آہ شفیق میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں تو میرے انسیسی کے بچوں کو انسپیر کرو یہ ان کے لیے اچھا افسر ہوگا شفیق اس گراؤنڈ میں مارچ کرنے والا سٹوڈینٹ آج آرمی میں کیپٹن بن چکا ہے اس بات پر مجھے بھی گروہ شفیق اگر تم انسی دو شبک کھو گے تو انہیں بھی موٹیویشن ملے گا اور مجھے بھی اچھا لگے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو من ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سولجر کی پرعورٹی وہ اور اس کا پریوار نہیں ہوتا اس کی فرس پرائیورٹی اس کا دیش ہوتا ہے اس کی ہر ایک سانس اور خون کا ہر ایک کترہ دیش کے لئے سمرپت ہوتا ہے ہم دیش کا بھروسہ ہیں میں تم لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ آپ سب سولجر بنو لیکن دھیان رہے تمہاری سوچ ایک سولجر جیسی ہونی چاہیے یاد رکھنا تمہارا لکش دیش کے وکاس اور سرکشہ کے لئے ہونا چاہیے آپ لوگوں کے سپنے بہت بڑے ہوں گے لیکن ہمارے اس دیش کا بھوش تمہارے ہی ہاتھوں میں ہے تمہاری حفاظت کرنے والا بھی سولجری ہے چاہے کیسی بھی پرستی تھی ہو چاہے جو موسم ہو تمہاری سرکشہ کے لئے وہ بورڈر پر ہمیشہ تینات رہتے ہیں ایک یا دو دن کے لئے نہیں سالوں تک تینات رہتے ہیں تاکہ تم دیش کے دشمنوں سے سرکشت رہو تم لوگ گھر میں چین سے سو اس لئے ہم بورڈر پر تینات رہتے ہیں جان کی بازی لگانے والا اسے ہی سولجر کہتے ہیں ایک سولجر کے لئے اس کو دی گئی اس کی یونیفارم ہی سب کچھ ہے اگر سولجر کو گولی لگ جائے تو دیش کا کوئی بھی ناگریک اسے گمبیرتا سے نہیں لیتا وہیں اگر ایک نیتا کو گولی لگ جائے تو پورے دیش میں ہاکار مچ جاتا ہے ہمیں سولجر کی شہادت کو بھولنا نہیں چاہیے دیش کے لئے جائے ہند جائے ہند ٹیچر جی کیا بات ہے سر شفیق ہے تھا کیا نہیں آیا تھا انسیسی سر کلاس میں ہوگا چلو میں تمہیں شفیق سے ملواتا ہوں آجا چلو میرے سر شفیق انسیسی تیچر کی جوب بہت کرلی اب ریٹیارڈ ہونا چاہتا ہوں میں بولو تم نے بچوں کو بہت اچھے سپیش دی بچوں کوئی نہیں مجھے بھی اچھا لگا ہاں تم رکھو سنو گوری کا فون آیا تھا شارلی کو اسپطال میں ایڈمیٹ کیا ہے ہمیں جلدی وہاں بلایا ہے سر بعد میں ملتے ہیں ناچل ہاں ہاں ہمم ہمم شیس نوٹ کونشیس سیسٹر بلد ٹیسٹ کی تیاری کرو کیا بھائیا بھائیا ہمم یہ میڈیسین جلدی بنگو بھائیو مہاں میں دوائی لکھ رہا تھا تو رکھ میں لکھ رہا تھا ہاں کیا ہوا اسے مجھے نہیں پتا شارلی کیا ہوا ہم آئے اسے ڈاکٹر ہم بیٹھیں آپ کا نام شفیق سی مسٹر شفیق یہ صرف شارلی کی بات نہیں ہے دیکھیں یہ اب عام بات ہو چکی ہے تم وشواس نہیں کرو گے بٹ شارلی نی جیسی لڑکیاں آسانی سے ٹرپ ہو جاتی ہے ٹرپ ایم سوری بٹ شیز یوزنگ ڈرکس اور وہ بھی اوڑوز انجیکشن اور نورمل ڈرکس نہیں لے رہی ہے وہ اس طرح کے ڈرکس کو ڈرکس انفیوز بینڈیجیز کہتے ہیں آج کل یہی چلن پہ ہے زیادہ تر کولیج سٹوڈنٹس یہی لے رہے ہیں آپ نے شارلی نی کے پیرو کو دھیان سے نہیں دیکھا کیا آپ کو بلیڈ کے کٹس ملیں گے پیرو میں اس کٹی ہوئی جگہ پر یہ بینڈیج یہ ڈرک انفیوز بینڈیج لگاتے ہیں that's how they do it ڈاکٹر یہ آتھا کہاں سے ہے اس کے لیے بہت ایجنٹس ہیں اسے ہمارے کلینک میں ہی رہنے دیجئے چینیٹس کاؤنسلنگ یہاں رہے گی تو کم سے کم ہمارے observation میں رہے گی آگے سے ایسا کچھ ہوا تو ہم اسے بچا نہیں پائیں گے ڈاکٹر شنکر یہ لے میں ڈاکٹر سے مل کے آگیاں کیا کہاں انہوں نے چندہ کی کوئی بات نہیں ہے یہ معمولی چوٹ ہے ٹھیک ہو جائے گی چھوٹا سا انفیکشن ہوا تھا اور وقت پر انجیکشن نرینے سے باڑی پر ریاکشن ہوا بس اس نے تو آج مجھے ڈرہ ہی دیا تھا مجھے بھی بہت ٹینچن ہو گئی تھی میری تو جان ہی نکلنے والی تھی ڈاکٹر نے کہا آج ہی دس آج مل جائے گا لیکن یہ کٹس دوبارہ نہیں لگنے چاہیے ڈیا نکنا آپ نا یہ کٹسکرین ہے یہ تسکرین ہے اس میں بہت سے فیچرز ہیں اس سے آپ جو چاہیں وہ کام ہو جائے گا پھر ٹائم میں مجھے شکا دینا میں آ جاؤں گا ہاں پکا سکھاؤں گا نا لے کے جائیے اب ہوا بہت ہی دنیا بھیکن بھیکن سکھاؤں گا ڈو ٹپ-پ نہیں نا نہیں کچھ سکھاؤں گا کچھ سکھنے اچھ سکھتاں نہیں بھیکن یہ گنا بھائی ناغا بھائی ٹاپ آپ کیسے کیا نمبر تو دیا ہی نہیں اس نے وہ ہماری ریگولر کسٹمر ہے مجھے اس کا نمبر یہاں دے بھائیہ آپ یہاں کیسی اب آنے کے بعد سے سو ہی رہی ہے بہت تھک گئی ہے اس کے شریر پہ چھوٹا سا گھاؤ ہو جائے تو بھی کسی کو بھی نہیں بتاتی بہت بہادر ہے میری بہن ٹھیک ہے تم چنتا مت کرو اسے اچھے سے سونے دو آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی آرے بیٹا تم کب آئے بس ابھی آیا جب سے اسپطال سے آئی ہے تب سے کچھ بھی نہیں کھایا کیا کروں میں ایک بون بھی پانی نہیں پیا میں چائے بنا کے لاتی ہوں بیٹا بھگوان جانے کیا ہوگا موسیقی 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 شکریہ شانکر پون کیا کیا کنا ہے ابھی کرتا ہوں 할로 ملتے ہونا میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے شنگر جلدی آ ہاں ڈی تیار ہے نا چلو چلو جلدی کرو جلدی بھگا چاچا چاچا آپ نہ بلکل چنطا مت کریے شفیق اور شنکر بھائی گئے ہوئے ہیں رحمت بھائی کے ہوتل سے بریانی لے کر آتے ہی ہوں گے اوٹی چاچا آپ بلکل چنطا مت کریے میں باہر جا کر دیکھتا ہوں پاپا یہ مت سوچنا کہ اس دن تم نے شادی میں میری عزت بچائی تھی شفیق بلکہ تم نے شرمیندہ کر دیا مجھے تم نے تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا پاپا بریانی بہت اچھی بنی تھی اس لیے لوگ ہاتھ ملا کر بدھائی دے رہے تھے جس کا میں بلکل حق دار نہیں تھا مجھے جلت محسوس ہو رہی تھی شفیق تمہیں شفیق ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پاپا میں نے تو بس آپ کی مدد کی پتہ نہیں تھا کہ آپ کو برا لگ جائے گا ان بھرتنوں نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا پر مجھے گہس پر بنانا نہیں آتا تھا جانے تو پاپا بھول جائیے اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا اپنے امی سے کھانا لگانے کے لیے بول میں آپ کے لیے بریانی لائے ہوں یہ بریانی کھانا میرے لیے زہر کے سمان ہے میری بریانی تو جل گئی وہ کھانے لائک نہیں ہے اسے بھیک دے اس سب برطنوں کو کل سبح بیج دینا پاپا آج کے بعد میں کبھی بریانی نہیں بناوگا کبھی نہیں جا کے سو جانا سو جا بیٹا یہ مچھی تازی ہے ابھی پکڑ کے لائے ہوں کتنے کی ہے پیسہ آپ کے گھر سے لے لوں گا ہاں شنگر پکڑ اسے میں نے پکڑوں گا باس آتی ہاں کھاتے وقت باس نہیں آتی لب پک جاتی ہے نا گھر پر دے دینا ہاں ہاتھ دو ہاتھ دو ہاں باہر آئیے باہر آئیے پیٹا ہاتھ دو جاؤ پیٹا جاؤ 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 پکڑو پکڑو جاؤ جاؤ میڈا ماں پا جائیے میں دیکھ لوں گا جاؤ 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 یا جاؤ 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 موسیقی چلو 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 شفیق مرکتہ میں سفالاؤ شفیق مرکتہ مرکتہ شفیق شفیق مرکتہ 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 اللہ نے بچا لیا نہیں تو تو اور وہ بچے اور وہ گاڑی سب جل کے خاک ہو جاتے ہیں بھاگل ہو کیسے باتیں کرتے رہتی ہو اپنی کالی جبان بند رکھو چپ رہو ایک دم میں جب بھی کچھ بولتی ہو چپ کر آ دیتا ہے اگر یہ بریانی بنانے والا ہوتا تو پھر ایسا ہو سکتا تھا لیکن ہم آرمی والوں کی بات ہی کچھ اور ہے تو بھی تو ملٹری میں جانے والا تھا آج ٹچی سی دکان کھول کے بیٹھا ہے ارے میری دادی چل ہٹ پاپا جی ایک بات بتاؤں آپ کو شفیق نے آج سر بچوں کو ہی نہیں بچایا بلکہ اس نے ہماری ایک ہے پروبلم بھی سالو کر دی شفیق تم نے سر بچوں کو ہی نہیں بچایا بلکہ اسکول ٹیچر کو بھی بچا لیا کون نینا ٹیچر ہاں بہی ہاں میں اس سے ابھی بھی مل کر آ رہا ہوں لگتا ہے تمہیں بہت پسند کرتی ہے اس کے پسند کرنے سے کیا ہوگا ارے تم جا کر ملو تو اس سے پکا کہہ رہا ہوں ٹیچر میں بھی پسند آنے لگے گی سچ میں کالیج میں میں انسیسی کے انڈر کام کرتی تھی او اوٹیو سیلیکشن ہوا تھا یوپی کے میرٹ کے ملٹری کیمپ میں لیکن میں فیل ہو گئی کوئی بات نہیں ویسے ایک ٹیچر کے اندر ملٹری سپیرت ہونا بہت ہی اچھی بات ہے ایکسیڈنٹ میں تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں لگی نا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا ایکسیڈنٹ میں ہاں لیکن سکول کے بچے ذرا شاک میں ہیں ٹھیک ہو جائیں گے کل شام کو آپ کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں تو پھر کل آپ ہمارے سکول آ سکتے ہیں پلیز وہاں نورمل سٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ ابنورمل سٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں آپ آئیں گے تو ہمارے سکول کے بچوں کو اچھا لگے گا اس ایکسیڈنٹ کے بعد آپ ہمارے سکول کے لیے سیلیبرٹی بن گئے ہیں ہمیں تھوڑی نجدی کی ڈیٹ رکھنی پڑے گی پندرہ کیسی رہے گی پندرہ تاریخ تو صحیح رہے گی ہاں 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 ٹھیک ٹھیک ہے شفیق تم لوگوں کی منظوری کی بینہ ہی ہم لوگوں نے ڈیٹ فکس کر دیا شفیق اسی مہینے کی پندرہ تاریخ فکس ہوئی ہے تمہیں کچھ کہنا ہے ایٹ کلپنا ریزورٹ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نکا اور اسیپشن تیہ کر دیں گے تمہارا کیے کہنا کچھ بولوگے ہاں مطلب سب ٹھیک ہے ہاں جاہ دیں گے ہم لوگ دھماال کر دیں گے ہم لوگ دھماال کر دیں گے ہو تمہارا کیا شہنائی بجے سبھی آنند میں پارٹی چلے یہاں جھومیں ہم دلہن دیکھو بڑی پیاری لگے ہے یہاں دونہ بھی تو یہاں پہنچا نظریں ہے لڑی دل بھی دھڑکا جوڑی ہے پیاری دل پہ دھرکے اب دیکھو سارے خوشیاں دیکھو نا چھائی ہے کیسی یہاں شان و شوکر سب سے مردنگر اب تو سارے ناچیں گے گائیں گے والا جلبا ہوں گا وصفی ہوگی مولب جیبے جنگے گا یہ دلی والا مہندی لگا ہوا تیرا جب ہاتھ ملا تیرا جو خواب تھا پورا ہوا شرما نا اب اسے تُو لے کے چلو تجھے ارمانوں کو واجہ پورا کرے گھومٹا اٹھا لوگے نظرے ملا لوگے شرما کے آئے گی باہوں میں موٹوں سے آنکھیں چھو گے سمٹی چھوئی موئی لگ جائے گی وہ تو سینے سے ہوگا پورا وہ سپنا کرنا تھا جن کو اپنا من کا ہے ملنا اور دن کا ہے ملنا ہوگا ابھی دونوں کا ملنا شان و شوقت سب سے بڑ کر اب تو سارے ناچیں گے گائیں گے گنا جلبا ہوگا مستی ہوگی ڈھول بجل گے جھوئے بہے دل دیوان شہنائی بجے سبھی آنند میرے باٹی چلے یہاں جھو میں ہم دلہن نکھو بڑی پیاری لگے یہاں دونہ بھی تو یہاں پہنچا نظریں ہے لڑی دل بھی دھڑکا جوڑی ہے پیاری دون پہ دل کے اب دیکھو سارے خوشیاں دیکھو ناچھا ہی ہے کیسے یہاں شان و شوقت سب سے بڑ کر اب تو سارے ناچیں گے گائیں گے گنا جلوہ ہوگا مستی ہوگی بھول بجل گے جھو میں گرے دل دیوانا شان و شوقت سب سے بڑ کر اب تو سارے ناچیں گے گائیں گے گا جلوہ ہوگا مستی ہوگی بھول بجل گے جھو میں گرے دل دیوانا شادل سنوون تم لوگ کے لئے کھڑک ملا للا ح what جلدی مارکٹ میں دالنا ہو تم لوگوجی سکاوائس وضائی ہی کرنا پیرے کو کوئی کام دھام نہیں ہے کیا تم لوگ کو جیسے گا بایسی کرنا چلو باب میں ملتا ہوں میں ملتے ہوں ملتے ہوں ملتے ہوں وہ آدمی کون تھا ہمارا فرینڈ تھا فرینڈ تھا پر وہ تو تم سے عمر میں بڑا لگ رہا تھا ہم اور یہ لوگ کون ہیں یہ ہماری کلاس میٹس ہیں ہم کلاس ختم نہیں ہوئی ختم ہو گئی چلو پھر گھر جاؤ شبک بھائی میں بھی سی گاؤ کا ہوں جا رہا ہوں شام کے وقت یہاں پر مت رہا کرو تمہیں بہت بار سمجھایا ہے چلو نکلو جار جاؤ ہمارا 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 موسیقی 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 اس لئے آپ کو یہاں بلا رہی ہیں چل دی آئیے میں بھی آ رہا ہوں ہاں کیا بات ہے کیا ہوا گوری اس کے بارے میں بات کرنی تھی اس لئے آپ کو بلایا ہے اس نے اپنی سونے کیچن پتہ نہیں کہاں گھما دی کان کی بالی بھی گروی رکھ دی ہے یہ کیا کر رہی ہے اسے خود بھی نہیں پتہ ہے جھوڑ بھی بولنے لگی ہے اب یہ مجھ سے دس ہزار مانگ رہی ہے میں نے پوچھا کس لئے چاہیے تو جواب بھی نہیں دے پا رہی ہے ان دنوں اتنے پیسے کیوں کھرچ کر رہی ہے بتا بھی نہیں پا رہی ہے ماں بھی گھر پر نہیں ہے بھائی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا اگر انہیں معلوم پڑا تو اسے چھوڑیں گے نہیں گھری جاؤ تم چائے بنا کے لاؤں میں اسے بات کرتا ہوں پتہ نہیں کب سدھرے گی کیا ہے یہ سب تمہاری پروبلم کیا ہے اتنے پیسے کیوں چاہیے کیا زہرورت پڑ گئی جواب دو شالو بولتی کیوں نہیں تمہارے پیر پر کٹس کیسے لگے میں سب جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہ بینڈیج کہاں سے خریدتی ہو تمہارے روم میں بھی مجھے بینڈیج ملے ہیں اب بتاؤ شالنی تم اور سمیرہ میرے لئے دونوں برابر ہو بولو تمہیں پیسے کی کیا زہرورت ہے کون تمہیں ڈرہ رہا ہے ان لوگوں کا نام میں نہیں جانتی میں کچھ نہیں بتا سکتی تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم ہمت رکھو کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا چلو بتاؤ کون ہے وہ میں کسی کو چانتی نہیں ہوں لیکن فوٹو اس کو بریج کے پاس بیٹھے دیکھا ہے میں نے پانچوں لڑکوں کے ساتھ باقی سب لوگ کہاں گئے وہ لوگ چلے گئے یہاں پر کوئی نہیں ہے اسے جانتے ہو نہیں تم نے اسے دیکھا بھی نہیں میں نے نہیں دیکھا باقی لوگ کہاں ہیں گھر چلے گئے نیچے کوئی نہیں ہے سنو تو چھوڑو شفیق بھائی میری بات سنو وہاں مجھ جانا میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہاں پر کوئی نہیں ہے آپ میری بات تو سنو رکھو شفیق بھائی شفیق بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ یہ ہم کیا چاہتا ہے باتانے 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 کیا ہی یہ سب باتانے کیوں نہیں رہے ہو باتانے باتانے یاще warnen سمید کہیں گے مس اسی محبت شیرا محبت سمید شمایم بائی بہت mein شمایم اب شمایم بائی کیوں مار رہے اسے کیا جاننا چاہتا ہے مجھ سے پوچھ میں بتاتا ہوں پوچھنا بے چھوڑ مجھے چھوڑ مجھے چھوڑ مجھے چھوڑ مجھے چھوڑ موسیقی 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 یہ مٹنم آپ ہی رکھ لیجیے شفیق کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے میرا بیٹا اب سودر جائے گا سونے ناگا بائی اس پونٹ پہ وہ شاید نہیں دکھ رہی ہے جو میں ہمیشہ دکھتا ہوں دکھائیے کونسے شاید کی بات کر رہا ہے آرے وہ والی بے مزے والی گندگی میں ہر چیچ کا مزہ لیلا چاہیے یہی سائی امر انکل میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں ایک پیر کبر میں اور دوسرا پیر کھیلے کی چھلکے پہ کیوں مزہ کھڑا رہا بائی پیر سے دونوں یہاں آگے پیر سے پورانے دھندے میں لگ گئے یہ بٹن دبانے سے چال ہو جاتا ہے ہاں کیا بات کرنا یہ بٹھاو ہاں باقی سب بات میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے ہاں جاؤو بی چیارلی آپا کھڑی کھڑنے کے لیے بینگلور گئے اسی لیے آپ آیا ہاں ہاں آپ کو مانی کا ایک بارہ ہاں ہاں ناں ہاں 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 ن distinctive مجھے ، سمس این سار ہے مجھےographics ناکہ بھائی یہ فون چیک کرو نا چالو ہی نہیں ہو رہا ہے پلیز ارجنت ہے نا کوئی بات نہیں ہم لوگ انتجار کر لیں گے اور کیا دیکھو ابھی اس ٹاک میں کچھ بھی نہیں ہے بعد میں آنا کیا ہوا تمہارے فون کو کیا ہوا نہیں ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں چل یہ بھی آ گیا یہ دونوں کیوں آئے تھے اسی کے خبری ہوں گے بہت دیر سے باہر بھی بیٹھے تھے اچھا بائی ٹیچو جی بائی ٹیچو جی بائی ٹیچو جی بائی میڈوم کب ملیں گے اس کو تو ایسے نہیں چھوڑوں گا میں بائی میڈوم بائی آنسی 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 ایک نمبر کی سٹے باز ہے واہ دادی چلیں چلو پرپیش دادی کو آٹو میں بیٹھا چلو دادی چلو چلو دادی پیلو بنداز ساتا پانی ملائے نا پی گئی نا پی گئی نا دادی یہ ببلگم لو اس سے بدبو نہیں آئے گی یہ بیسٹ ہے ارے دادی جو پتا ہے تا بھولو بھی تو نہیں دادی گھر جانے سے پہلے ببلگم تھوک دینا ارے میں نے تو نہیں گل لیا ہاں اب تو دادی کو ہسپیلل لے جانا پڑے گا ایک پیڑی پیلوں گی نا سب کچھ اپنے آپ ہی نکل جائے گا دادی تم کمال ہو پرنس بائک سائٹ میں لگا سمبھل گئے یہ سننا وہ دادی کو دے نا وہ ارے چارلی آپ کیا دے رہا ہے یہ دادی سب سمبھال لے گی نا یہ کیا ہے یہ لیجئے ٹھیک ہے نا مجھے لگا آپ کو بتا دوں اچھا ہوا کہ یہ فوٹو میرے ہاتھ لگی ہم شفیق کے امی اببو نے اسے نہیں دیکھا اور نہ ہی میں دکھاؤں گی محمد کو پتا چلے گا نا تو وہ یہ شادی رکوا دے گا یہ شادی ہونے ہی نہیں دے گا لیکن سرائیہ وہ بہت چالاک ہے وہ یہاں کی وارڈ میمبر ہے نا وہ اس بات کو اچھے سے چھپا لے گی آپ کی بیٹی کی زندگی برباد نہ ہو اسی لیے تو میں یہاں پر آئی ہوں آپ کے سیوا اس فوٹو کو اور کسی نے نہیں دیکھا پر آپ ایک بات یاد رکھئے نہ میں یہاں پر آئی اور نہ آپ نے مجھے دیکھا پر ان دونوں کی انگیجمنٹ تو ہو چکی ہے انگیجمنٹ ہوئی ہے شادی تو نہیں ہوئی نا اگر شادی ہو جاتی تو پھر کیا کرتے بہت دنوں سے مجھے اس پر شک تھا پر میرا شک بلکل صحیح نکلا کشمیری لڑکیاں سندر ہوتی ہیں کسی کو بھی فسا سکتی ہیں شفیق جب سے کشمیر میں پوسٹیٹ ہوا ہے نا تب ہی سے اسے جانتا ہے فوٹو میں دیکھو شفیق کے ساتھ کیسے چپک کے کھڑی ہے تھوڑا پانی مگاؤ میرے لیے بھی لے کر آنا انہیں دو اٹیک آ چکے آپ کو ان سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تم سے کسی نے رائے مانگی کیا میری مانی ہے آپ فیصلہ کر لیجئے شادی کے لیے منہ کر دیجئے نینا سکول سے آ جائے نا تو اسے یہ فوٹو ضرور دکھا دینا اگر آپ اپنی بیٹی کا بھلا چاہتے ہیں نا تو یہ نہیں کہا مت کروائیے اچھا میں چلتی ہوں اللہ ان لوگوں کو بچا لینا موسیقی زیرا کار کی چابی دے نا کہاں جا رہے ہیں آپ میں عمر سے مل کے آتا ہوں ہاں وہ ابھی مسجد میں ہی ہوگا وہ ہی تھا نا جو یہ رشتہ لے کے آیا پاپا جی ایک منٹ بیٹھئے توسے نہیں مجھے عمر سے ملنا ہے عمر سر سے میں بات کر لوں گی پاپا جی اب بیٹھئے نا پاپا جی اب کیا بات کرنی ہے وہ کوئی اور نے ان کے گھر کی ہی ہے یہ بات ان کی دادی نے ہی بتائی ہے نا ہم لوگوں نے پیسلا کر لیا ہے ہمیں رشتہ نہیں کرنا ہے دادی بات کرتے سمیں تھوڑا گھبرے آ رہی تھی پاپا اس کے پیچھے ضرور کوئی ساجش ہے مجھے نہیں لگتا اس نے وہی کہا جو اس نے دیکھا دادی نینا کو تو اپنی بیٹی مانتی ہے نا یہ کشمیر انڈیا میں ہی ہے یوگانڈا میں تھوڑی ہے ہم جا کے پتہ کر لیں گے اچھا میں آپ کی صحیح لی نبی سا کے ہزبین بھی تو کشمیر میں ہی پوسٹڈ ہے نا نسرین آپ لوگ اتنا پریشان مت ہوئی ہے میں شفیق کو اچھے سے جانتی ہوں وہ بہت ہی شریف ہے چاہے وہ کشمیری لڑکی سے شادی کر لے یا پھر وہ کسی اور لڑکی سے شادی کر لے میں اسی سے شادی کروں گی یہ تو ایسے ہی بولے گی ہمیں اس کی بات بلکل نہیں سننی آپ عمر کو ٹھیک بولائیے ہم پاکل ہے کیا؟ ہمارے پاس دو ہی تو بوتل ہیں اسے بھی ختم کر دے گا تو کیا کریں گے ہم؟ اپنی رات کو وائن شاپ بھی بند ہوگی سوری یار سوری سے بوٹل دوبارہ بھر جائے گی کیا؟ ویسے بھی ہم لوگ فسنے والے ہیں تجھے کیا لگتا ہے؟ کرفیو کرفیو بولنے میں اتنا ڈیفیکلٹ رکھتا ہے لگ گیا تو کیا ہوگا؟ ارے جانے دے یار ناگا اس بڑھیا کو بتا کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے ہمیں تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یار ارے پرنس کہا ہے؟ ہلو ہاں بولنا تم لوگ انجائے کرو ٹھیک ہے تو نا گھر پہ ہی رہ جل فون رکھ ارے اکسب دے نا یار یہ لے ہمیں سب بھول کر سیلیبریٹ کرنا چاہیے یہ ساری پروبلم اس شفیق کی وجہ سے ہی ہوئی ہے چاہے جتنا پیسہ گھر چھوڑا ہے ہم چھوڑنے گے نہیں ہلا اکسب دے لے گاؤں کے بھاگوٹی اتصاو میں دیوی ماتا کی پال کی شفیقی تو لے کے جاتا ہے نا وہ ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا ہے اگر اس نے کشمیر کی لڑکی سے شادی کی ہوتی تو اسے لے کر یہاں آ جاتا نا وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے میری من کو ٹھےس پہنچے ہم لوگ تو وشواس کر لیں گے لیکن بینا آکے دھوان تو نہیں اڑتا نا آخر یہ غلط فہمی ہی پھیلائی کس نے یہ تو ہم پتہ کر کے ہی رہیں گے چاہت پات پہ ہم بھروسہ کرتے نہیں ہیں ہمیں صرف شفیق اور نینہ سے مطلب ہے اور کچھ بھی نہیں بیگم جی بیریانی اگر جل جائے تو کھانے لائک نہیں رہتی انہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی آخر دونوں بچے ہمارے ہی ہیں ہمیں نرمی سے کام لینا پڑے گا بشیر بھائی اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ہماری دوستی ٹوٹنی نہیں چاہیے باپا کیا آپ نے دیکھا یہ فوٹو فیک ہے فیک ہے دیکھو ماں کسی کے تین ہاتھ کیسے ہو سکتی ہیں آنٹی دیکھیں آپ بھی انکل آپ بھی دیکھیں فوٹو شاپ میں جا کر کسی نے اسے ایڈٹ کیا ہے اس میں شفیق بھائی کے تین ہاتھ دکھ رہے ہیں سچ بتائیے گا انکل یہ فوٹو آپ کو کس نے دی میں کیا کہوں آپ کی رشتدار نے دیا ہے ہمارے رشتدار وہ کون ہے تیتھو دادے آپ یہاں پہ نہیں وہ میرا بھائی ہے اسی کے گھر جا رہی ہوں انہوں نے دیتی یہ فوٹو ہمیں اللہ ہمارے رہمکر ہمارے رہمکر ہمارے رہمکر یہ تو روز کا ناٹک ہے یہ تو چاہتی نہیں کہ ان دونوں کا نکہ یہ تو دادی یہ فوٹو تمہیں دینے کے لئے کس نے کہا تھا مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تم رہنے تو میں بات میں پوچھ لوں گا آرام سے رہمکر اب تو بھروسہ ہو گیا اس سے ابھی پتہ چل جائے ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہماری نینا کو تو پہلے سے ہی پتہ تھا تب ہی تو اس نے انکار نہیں کیا ہم سب بھی چاہتے ہیں کہ دونوں کا نکہ جلد سے جلد ہو جائے اس کو پتہ نہیں کہ ہم لوگ آپ کے گھر آیا ہیں وہ کلسٹر کلاسز کے لئے تریبیندرم گئی ہے کلسٹر کلاسز کے لئے اور مجھے بینا بتائے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اسکل کے سٹاف کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ ہوگا نینا کلسٹر کلاس کے لئے نہیں کشمیر گئی ہے بھائی جان سے ملنے کشمیر گئی ہے ہاں پالی تو یہی رکھ میں سے آپ کو ملنے آتا ہوں کھا میں کم ان سر ڈیس 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 ایرکومندید یو فورا سینہ میڈال آف دس یار آہ 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 نو 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 ترولی دیسوید نو گواند جس ریلیکش شفیق آہ آہ جاہن سر جاہن اوہ بللی چلے چل تو جای کیوں مارا جا کام اے گا میرا ایتھے ہی ہوں میں واہ گروو جای 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 ایرکا اچھا چلتا ہوں اچھا بللی سسریہ کھال سنگا پھر جاہن ساب ہم جاہین سا ہم تم یہاں کیسے ایسی ہم باٹیا کہاں ہے چھٹی دیتی اوکے چلو بیٹھو اتنی دور مجھ سے ملنے کے لیے آئی کوئی خاص وجہ تو ہوگی نہیں تو چلو تمہیں کشمیری کاہوہ پلاتا ہوں چلو تینکیو پی کے دیکھو تم ڈر گئی تھی کیا کس لیے کہیں میں نے کسی کشمیری لڑکی سے شادی تو نہیں کر لی مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے لیکن میرے گھر والوں کو نہیں ہے اس لیے میں یہاں آئی شفیق کیرلا کے سادھارن پریوار کی ایک لڑکی تم سے ملنے نہیں آئی ہے تمہارا یقین اور محبت مجھے یہاں کھیچ لائی ہے مجھے موسیقی تم مجھ کو پیار کرو دل سے مجھ کو پیار کرو ہاں تم سے پیار کیا میں نے تم سے پیار کیا تمہیں دیکھ کے ہوا دل پاگر تمہیں دیکھتی رہوں خوش ہوکے میری جان ہو تم موسیقی 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 پیار کرو میں اب تو ہوں تیرا ہی سایا سنم ہر پل میرے پاس آنا سنم دل میں گئی رنگ بھری غاب ہے اب میری رات دنی جوا رہیں گے سنگ میں ہم پاس آ صدا میری ہو تو مجھے تھام لو تم ابھی مجھ کو پیار کرو دل سے مجھ کو پیار کرو مجھ کو پیار کرو مجھ کو پیار کرو تُم چھونے لگے ہو میری روح کو تم ہم ہوئے جسم دو ایک جان تم مجھ کو چون موجھ کا کر نظر میں تم پیچھا جاؤں بل کے گھٹا ہے دو پنکھ ہم ایک پرندے کے یہ بندھن تو ٹوٹے گا سن لو کبھی اب نہیں تم مجھ کو پیار کرو دل سے مجھ کو پیار کرو ہاں تم سی پیار کیا میری تم سی پیار کیا تمہیں دیکھتا رہوں خوش ہوکے میری جان ہو چلو تم مجھے پلیز ایرپورٹ چھوڑنے مطا جان ہو چھوڑنے مطا چھوڑنے مطا چھوڑنے مطا چھوڑنے مطا چھوڑنے مطا مجھے میرے نوازے شفی کی زندگی پر بات کرنا چاہتے ہیں مرس بڑھیا کو یہاں سے باہر لے کر جاؤ چھوڑو میرا ہاتھ چھوڑو چاہب میں بتاؤں یہ لڑکے نا بیڑی سیگریٹ دارو اور ڈرگز بھی لیتے ہیں چھوڑ مجھے چھوڑ مجھے چھوڑ مجھے یہ پولیس ٹیشن ہے کارنی ہے آپ کا پولیس ٹیشن ہے اے دینیش میں نے کہا تھا نا اپنے بیٹے پر نظر رکھو ایک پولیس والے ہو کر اپنے بیٹے کا دھیان نہیں رکھ سکتے شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے کیسے باپ ہو تم اے دینیشن ہے نہیں بابا کیا ہو رہا ہے بابا نہیں بابا نہیں اے دینیشن ہے نہیں نہیں ص punches چھوڑ مجھے اے دینیشن ہے کیا کریں نہیں کبھو اگر اس سے کچھ ہو گیا تو کون سمیدار دے گا آج پہلی بار سر اس لاتی کا سا ہی یوز ہوا ہے آخری وارنگ ہی ہے میری اس بار چھوڑ رہا ہوں چلو جاؤ یہاں سے ایسی حالت کروں گا تم لوگ کی یاد رکھنا نکلو نے جاؤ اسے جا اٹھائی اس چل 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 ٹھیکو سملکے سملکے ہیں بارام ساکھ اس مہینے کی بائیس تاریک کو اس کا نکاح ہے اس کے پاپا نے ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے جو بھی ہے شادی سے پہلے ایک بار مسجد میں ضرور آئے گا اسے وہیں نپٹا دیں گے اگر وہ رات کو نہیں آیا تو نہیں وہ مسجد میں ضرور آئے گا اگر شفیق نہیں آیا تو پھر کیا کرنا ہے اس کام کے لیے سرویش کو پیسہ دیں گے تو ہو جائے گا اگر ہم نے شفیق کو شادی میں مارا تو ہم سب پھرس سکتے ہیں کچھ اور سوچنا پڑے گا اس کام میں تمہاری مدد نہیں چاہیے میں اکیلا ہی کر لوں گا اس نے مجھے پٹوایا ہے نا چھوڑوں گا نہیں اسے مار دوں گا یار یہ نہ ابھی گسے میں ہے اس کے گسے کی وجہ سے ہم سب کو نقصان ہو سکتا ہے چلو اسے ملکے سمجھاتے ہیں کوئی بات نہیں ٹینشن مطلے تیرا بتلاو تو لیں گے ہم اس سے اور گیا ٹینشن مطلے یار سن میری بات بہت پیسے پڑے ہیں گلے میں میری شاپ میں ایک کام کرتے ہیں سارے ایک ٹرپ پر چلتے ہیں بہت مزا آئے گا کیا بولتے ہو تم لوگ شادی کی ایک دن پہلے ہم واپس آ جائیں گے ہم چل چلو شو چل چل آجا چلو شو چلو شو چلو شاید پڑے کردال موسیقی تمہارے لئے گفت لیا ہے کیا لیا؟ ملو گی تو بتاؤں گی میں نے بھی تمہارے لئے گفت لیا ہے موسیقی کے لایے گفت لیا ہے موسیقی میں طرح کون کرتی ہوں ساکس اور دیکھیں کوئی دکھت نہ کریں یہاں کا کام میں سمال لگا تم میں چلے جانا جاو میں یہاں سمال لگا تم بھی جاو اس کے ساتھ اس کی مدد کرو موسیقی 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 کیا کرنا ہے اب جانے بھی دے چھوڑنا کپٹن شفیق کو بھاؤ پون شدھان جلی موسیقی شفیق بھائی اس دیش کے لیے قربان ہو گئے اور میں انہیں ہی مارنا چاہتا تھا لانت ہے مجھ پر لانت ہے مجھ پر موسیقی لڑ موسیقی 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 اللہ میرا پچھا اپنے دادی کو اکیلا چھوڑ گیا میرا پچھا موسیقی 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 شکریF شکریF سمیگ بھائی چھول چھول سمیگ بھائی سمیگ بھائی سمیگ بھائی سمیگ بھائی چھول 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 سمیگ بھائی سمیگ بھائی سامالا سرین سامالا سرین سامالا سرین سامالا سرین سامالا سرین سامالا سرین موسیقا 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 آقا موکے موکے موسیقی 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 ہمیں اس کی شہادت کی قدر کرنی چاہیے سب ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے سب کو اسکول میں لے کے آؤ اسکول میں سب کو آنے کو بولو اسکول میں ہمشا تم ادھر آؤ اسکول کے لیے تین سو چھیر لگیں گی وہ یہاں پر ہیں اسکول کے لیے گاڑیوں کا انتظام بھی میں نے کر دیا ہے گاڑیاں اسکول میں پہنچ جائیں گی سب کو بولو اسکول میں آ جائیں سب کو آنا پڑے گا کرسیاں ہو گئے گاڑیاں بھی ہو گئیں اور کیا پچھا امشا تم روکی ہو رہی ہو آخر وہ کیا ہے تم کو شفیق تو شہید ہو گیا شفیق شہید ہو گیا وہ تو ملے لوں مہ مہ مارے ہوا ماں ماں روئیے مت مارے ہمیں father مارے ہم ساورہ جمعہم سبھر جہاں سبھر metric ہلاتں نے س suspects ہم کبھی جنب كبھی معائک ہے یہ ملك تمشکی اس ہرم Because Of Yuma وہ ہمارے دلوں جائیں لlong답 رہے گا وہ آپ کو ا�شان کریں وہ گیا جانے کا کھو گیا سونا ہے آسمان روئے یہ دھرا وہ بیر تھا دشمن سے لڑا اسے خاک میں ملا کے چھوڑا تجھ پہ ہمیں بہت ابھیمان ہے ہے بنا گگن کا تارا وہ گیا جانے کا کھو گیا سونا ہے آسمان روئے یہ دھرا ہے کہاں خوش اب ہے کہاں دیکھو وہ جا رہا کبھی دور وہ وہ بیر تھا دشمن سے لڑا اسے خاک میں ملا کے چھوڑا ہمیں بہت ابھیمان ہے ہے بنا گگن کا تارا جمہو کشمیر کے تیرریسٹ اٹیک میں شہید ہوئے کولیکڑا ایڈاکڑ کے کیپٹن شفیق محمد کا پارتیف شریر ایڈاکڑا سی بی ایسی سکول میں سردھانچلی کے لیے رکھا گیا ہے اس بہتر جوان کے پارتیف شریر کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیر جمع ہو رہی ہے ایک بہتر سیننگ جو ہمارے دیش کے لیے شہید ہوا رسکیو آپریشن میں کیپٹن شفیق کو آتنکوادیوں نے گولی مار دی انہوں نے تین آتنکوادیوں کو مار گرائیا تھا ایک بچے کو بچاتے وقت ان میں سےawan چے ایک آتنگوادی نے پیچھے سے کیپٹن شفیق میں گولیوں کی بوچھار کر دی اس کے پہلے بھی کیپٹن شفیق نے کئی آتنگوادیوں کو مار گرائیا تھا کیپٹن شفیق کی شہادت پر ان کے گاؤں کے ساتھ ساتھ پورے بھارت واضیوں کو ناز ہے ناز ہے ان کے رشتے داروں نے بتایا ہے کہ کپٹن شفیق کے پارتیف شریر کو ادھا کر جمعہ مسجد کے پاس ساڑھے پانچ بجے دفنایا جائے گا جو ڈاگر تمہاری تھی میں چلوں گا بھوس پر دل میں میں نے اب یہ سوچا ہے آج بھی کیوں لگتا ہے چھونو بڑھ کے میں تم کو یوں لگے یہاں پہ تم بھی ہو تم سورج جیسے چھنکو گے صدا جگ بھولے گا نا اب تمہیں ہم سے دور گئے اب دل وہ آئیں گے نہ لوٹ کے جا کر تو لوٹا کوئی نہ وہ گیا جان کا کھو گیا سونا ہے آسما روئے یہ دھرا ہے کہاں خوش اب ہے کہاں دکھو جا رہا کہیں دور ہو موسیقی کار تشویر سابte شویر کار کار موسیقی ایراد باردی اٹھانٹھان اٹھانٹھان سلوو اوز کلالاں بریستان اوز 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 راستان انجورانس روز یرگ موسیقی 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 انلوڈنگ پسیشن انلوڈ پیششن فیر خیر کشمیر کے ادھم پور ڈیسٹک میں اگز دو ہزار میں ٹریس اٹاک می کیپٹن شفیق نے اپنی جان گوا دی کیپٹن محمد شفیق کو بھرم بھی چکر دیکھ کر سمانیت کیا گیا کیپٹن شفیق ایک جابا سپاہی تھے کیپٹن محمد شفیق کو گولی مانے والے آتنکوادی عبداللہ خان کو کل صبح چار بجے فانسی دی جائے گی کیپٹن شفیق کے اس ویرتا پر ہم سب کو گروہ ہے وہ اپنی انتیم سانس تک دیش کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہم کو اپنی بھارتی سینہ پر گروہ ہے جائے گئے شیفائی اشوک سامنے سے دیکھ چل ٹریننگ کرنے کے بعد مجھے ریجیمنٹ سے گاؤں چانے کا موقع ملا کاؤڑی اتصاو میں ہم سب ہی دوست ایک بار پھر سے ملے سب الگ الگ راجیوں سے واپس آئے تھے سب کے سب بدل گئے تھے ہم سب کی لائف کو ایک نیا مقصد مل گیا تھا اس بریج پر بیٹھ کر ہم سب نے کیپٹن شفیق کو یاد کیا اور اس دن سے ہم نے اس چھوٹے سے بریج کا نام رکھ دیا تھا ایدککڑ بیٹالین 06 ہمارا چھٹوہ دوست شفیق ہمارے دل میں آج بھی زندہ ہے موسیقی 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 جب تک ہمارے دیش کی دھرتی پر ایسے ویر سپوط جنب لیتے رہیں گے اور بھارت ماتا کے لیے اپنی جان نشاور کرتے رہیں گے تب تک کسی بھی دشمن کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری دھرتی ماں کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے شت شت نمن ہے ایسے ویر سپوطوں کو جاہیندل 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 موسیقی 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 موسیقی